مطروں نمسکار میں رام نران شرما آپ کا اپنے چینل میں ہارڈک سواغت کرتا ہوں آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے ایک مطر نے بھیجا ہے یہ کہانی ماں پر آدھارت ہے اور اس کو آپ لوگ بھیان سے سنیے گا بطنوں کی آواز دیر رات تک آ رہی تھی رسوئی کا نل چل رہا ہے ماں رسوئی میں ہے تینوں بہوئیں اپنے اپنے کمرے میں سونے جا چکیں ماں رسوئی میں ہے ماں کا کام بکایا رہ گیا تھا پر کام تو سب کا تھا پر ماں تو ابھی سب کا کام اپنا ہی مانتی تھی دور گرم کر کے تھنڈا کر کے جاون دینا ہے تاکہ سبا بیٹوں کو تالہ دہی مل سکے سنکھ میں رکھے برطن ماں کو کچھوکتے ہیں چاہے تاریخ بدل جائے سنکھ ساف ہونا چاہیے برطنوں کی آواز سے بہو بیٹوں کی نین خراب ہو رہی ہے بڑی بہو نے بڑے بیٹے سے کہا تمہاری ماں کو نین نہیں آتی کیا نہ خود سوتی ہے اور نہ ہی ہمیں سونے دیتی ہے مجلی نے مجلے بیٹے سے کہا اب دیکھنا سبا چار بجے پھر خٹر پٹر چالو ہو جائے گی تمہاری ماں کو چین نہیں ہے کیا چھوٹی نے چھوٹے بیٹے سے کہا پلیز جا کر دھونگ بند کرواؤ کہ رات کو سنگھ کھالی رہنا چاہیے ماں اب تک برطن مان چکی تھی جھوکی کمر کٹھو رہتے بیاں لٹکی سی تچا جوڑوں میں تکلیف آنکھ میں پکا موتیا بند ماتھے پر تپکتا پسینہ پیروں میں عمر کی لڑکھڑا ہات مگر دودھ کا گرم پتیلا وہ آج ہی اپنے پلو سے اٹھا لیتی ہیں اور اس کی انگولیاں جلتی نہیں ہیں کیونکہ وہ ماں ہے دودھ تھنڈا ہو چکا جانور بھی لگ چکا گھڑی کے سویاں تھک گئیں مگر ماں نے فرش سے بھنڈی نکال لی اور کٹنے لگی اس کو نیند نہیں آتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماں جیسے ویسے پر لکھنا بولنا بتانا جتانا قانون ان بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ ویسے میرے اولاد ہے کیونکہ یہ رشتہ سویم کا چھوٹی ہے رات کے بارہ بجے صبح کی بھنڈی کٹ گئی اچانک یاد آیا کہ گولی تو لی ہی نہیں بسپر پر تکیہ کی نیچے رکھی تھیلی نکالی مون لائٹ کی روسنی میں گولی کے رنگ کے حساب سے مہمے رکھی اور گٹک کر پانی پی لیا بگل میں ایک نیند لے چکے بابو جی نے کہا آ جئی ہاں آج تو کام ہی نہیں تھا ماں نے جواب دیا اور لیٹ گئی کل کی جنٹہ میں پتہ نہیں آتی ہوگی یا نہیں پر صبح تو تھکان رہت ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماں ہے صبح کا آلان بعد میں بستا ہے ماں کی نیند پہلے کھلتی ہے یاد نہیں کہ کبھی بھری سردیوں میں بھی گرم پانی میں نہائی ہو انہیں سردی نہیں لگتی کیونکہ وہ ماں ہے اخبار پڑتی نہیں مگر اٹھا لیتی ہیں چاہ پیدی نہیں مگر بنا کر لاتی ہیں جلدی کھانا کھاتی نہیں مگر بنا دیتی ہیں کیونکہ وہ ماں ہے ماں پر بات جیون پر خط نہ ہوگی اور ہاں اگر پڑتے پڑتے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کرپیا کھل کر روئیے اور آنسو پوچھ کر ایک بار احرین ماں کو جادو کی جھپتی ضرور دیجئے کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں آپ کی ہی ماں ہے دھنے بات اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ملتی رہے گی نئے نئے کہانیاں نئے نئے کلیور میں دھنے بات سبسکرائب کیجئے گا